اسلام علیکم ہیرا مانی جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی چوزی بھی انڈسٹری کا ہر ہیرو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے مگر ہیرا اس معاملے میں بے ہر چوزی ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں اس خوبصورت تری ندکارہ کے ٹاپ ٹن ڈراماز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں کہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل بلکیس عرف بٹو بلکیس عرف بٹو میں ہیرا مانی نے بلکیس کا رول پلے کیا تھا بٹو اور سرمت کی محبت کی کہانی جس میں بٹو ایک عامدیہاتی لڑکی ہے جو بچپن سے ہی ہمیشہ اپنے گاؤں سے پیار کرنے والی ہے بٹو ہمیشہ بابر کی نظروں میں آنے کی کوشش کرتی ہے تاہم وہ ہر بار اس کی بری طرح توہین کرتا ہے پھر وہ شہد چلی جاتی ہے اپنا ہلیا یہ اکثر بدر لیتی ہے یہ بدلہ ہوا ہلیا اس کو قسمت لے جاتا ہے یہ آپ ڈراما دیکھنے کے بعد جان پائیں گے ڈراما سیریل ٹھےس ٹھےس میں ہرا مانی نے عرباب کا رول پلے کیا کہانی رباب آشر اور زہرہ یعنی کہ رباب کی ماں کے گرد گھونگتی ہے رباب کو آشر سے محبت ہے لیکن آشر اس سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا نہ ہی وہ پزیسیو ہے زہرہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ کیرنگ ہے اس لیے رباب کو پیار سے آؤٹ کرنے کا ونصوبہ بناتی ہے اپنی سکرین میں کامیاب ہونے کے بعد رباب کسی اور سے شادی کر لیتی ہے مگر بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ رباب کا شہر ایک بدماش ہے جس نے صرف پیسوں کے لیے رباب سے شادی کی ڈراما سیریل پریتنا کریو گوئی پریتنا کریو گوئی میں ہیرامانی نے شگفتہ شہزادی کا رول پلے کیا ہے اس میں احسن خان اور ہیرامان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں پریتنا کریو گوئی شگفتہ الیاس اور شمس کی کہانی ہے شگفتہ چھوٹے شہر کی ایک سادہ سی لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے کزن الیاس سے ہوئی ہے الیاس ٹرس شاپ چلاتا ہے سرکوں پر ہونے والی لڑائیوں اور کارپریٹ سیاست سے گریز کرتا ہے تہاں شگفتہ اسے کمزور سمجھتی ہے اور ایک بہادر آدمی سی شادی کہنے کا خواب دیکھتی ہے جو اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے لئے کھڑا ہو سکے شگفتہ اپنے کالج کے ساتھی شمس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے مگر یہ انٹرسٹ اس کے لئے کافی پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے ڈراما سیریل میرا خدا جانے میرا خدا جانے میں ہیرامانی نے روحی کا رول پلے کیا اس میں علی عباس ہیرامانی اور انم فیاس نے اداکاری کی ہے میرا خدا جانے روحی یعنی کے ہیرامانی کے گرد کھونتی ہے جس کی شادی ولید یعنی کے علی عباس سے ہوتی ہے لیکن شادی کے چھ سال میں بے اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ولید کی دوسری لڑکی اکرا یعنی کے انم فیاس سے شادی کا بندبست کرتی ہے دوسری شادی کے بعد روحی آخر کار پرگننٹ ہو جاتی ہے اور ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے لیکن اس دوران اس کے خلاف سازشوں کا ایک پورا جال بن لیا جاتا ہے ڈراما سیریل کشف کشف میں ہرامانی نے کشف کا رول پلے کیا ہے اس ڈرامے میں ہرامانی نے کشف کے مرکزی کردار میں کام کیا جو بار بار آنے والے ڈرانے خواب دیکھتی ہے جو بلاخر حقیقت کا روب دھار لیتے ہیں کشف خوابوں کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے چونکہ کشف کا خانتان لالچی ہے خاص طور پر اس کے والد اور اس کی دادی اس کے والد امتیاز کشف کے قابلیت کو اپنے مالی بہران پر قابو پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کشف کے والد وجدان یعنی کہ جنید خان کے تایا ہیں جو کشف کا منگیتر ہے مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے ڈراما سیریل دو بول دو بول میں ہرامانی نے گیتی آرہ کا رول پلے کیا ہے اس میں ہرامانی اور رفان وحید نے اداکاری کی ہے اس سیریل میں دو افراد کے درمیان ایک پیچیدہ مگر انتہائی خوبصورت محبت کی کہانی کو دکھایا گیا جو بالکل مختلف خاندانی پسے منزل سے تعلق رکھتے ہیں ایک لاپرواح لڑکی گیتی کا تعلق ایک امیر کھرانے سے ہے جبکہ بدر یعنی کہ افراد وحید خاندانی غریب پسے منزل رکھتا ہے وہ گیتی کی گھر پر اپنے والد کے مینجر کے تار پر کام کرتا ہے جبکہ وہ چپکے سے اسے محبت کر بیشتا ہے جبکہ گیتی کو اپنے بچپن کے دوست سمیر یعنی کہ حارون شاہد میں دلچسپی ہے کچھ نموافق حالات اور نگلت فہمیوں کی وجہ سے گیتی بدر کے ساتھ شادی پر مجبور ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں شادی کے بعد ان کی کیا سیچویشن بنتی ہے ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت یوں تو ہے پیار بہت میں ہرامانی نے آئیما کا رول پلے کیا ہے اس میں ہرامانی اور افان وحید مرکزی کردار دا کر رہے ہیں آئیما ایک نوجوان لڑکی ہے جو لوگی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اپنے خاندان کی واحد کمانے والی ہے وہ اپنی ماں چھوٹی بہن ناجی کے ساتھ رہتی ہے آئیما اپنے زین سے محبت کرتی ہے مگر اس کے پرقس زین گلوکار بننے کے بارے میں زیادہ پرجوش ہے وہ کریئر بنانا چاہتا ہے اور آئیما شادی کرنا چاہتی ہے جس کے درمیانہ بہت سی رکاوٹیں دیکھیں گے ڈراما سیریل میں ہاری پیا میں ہاری پیا میں ہرامانی سارا کا رول پلے کر رہی ہیں اس میں سمی خان سنبل اقبال اور ہرامانی نے مرکزی کردار ادا کے میں ہاری پیا ایار وائی پر نشر کیا گیا جسے کیسے راہیات نے لکھا ہے کہانی میں ایک سہیلی جو کہ بے اولاد ہے وہ اپنے شاہر کی شادی اپنی بہترین دوستے کروا دیتی ہے اور خود شادی کرنے کے بعد شدید قرب میں مقتلا ہے جبکہ دوسری طرح شاہر اور سہیلی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے میں تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں اس ڈراما سیریل میں انیس کی تہائی میں بھارتی فلم بے وفا سے وفا کا مکمل چربہ نظر آ رہا ہے بھارتی فلم میں مرکزی کردار جوہی چاولہ نغمہ اور ویویک مشران ہمائے تھے فلم میں نغمہ کے ماما جی نے نیگٹیو رول کیا تھا ڈراما سیریل ابن حوہ ابن حوہ میں مہجبین کا قیدار ہرامانی نے کیا تھا ادکارہ ایمن سلیم ہرامانی اور ادکار شہزاد شیخ نے آنے والے ڈرامے ابن حوہ میں ٹیلیویشن سکرین پر ساتھ نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ مرد کے دماغ کو ہماری معاشرے میں کیسے ڈھالا جاتا ہے اسے کیسے سکھایا جاتا ہے کہ عورت فطری طور پر بری ہے کیسے مرد تمام رشتوں کو منفی اور بوجھ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ عورت کو دھوکے باز کے طور پر کیسے دیکھتا ہے اس ڈرامے میں مصنف کا نکتہ نظر خواتین کے حقوق کے حق میں ہے اس کے خلاف بولنے والوں کے درمیان سوشل میڈیا پر بحث چھیر چکا ہے ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ہرامانی نے منتحہ کا رول پلے کیا ہے کہانی چار کرداروں کے گرد کھومتی ہے منتحہ آیان یاسر اور علیشبہ جو بالترطیب ہرامانی منی پرٹ نور حسن رزوی اور آئیزہ آوان نے ادا کیے ہیں ہرامانی ایک مظلوم لڑکی کا رول پلے کر رہی ہے جس کے شادی زبردستی منی پرٹ سے کر دی جاتی ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہے اور شادی کے پہلے ہی دن وہ اس بات کو سب کے سامنے اپنے رویے سے دکھا بھی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ شادی زبردستی تیہ کی گئی ہے آیان کی منتحہ سے شادی تو ہو جاتی ہے مگر وہ کوئی بھی کام کاش نہیں کرتا آوارہ لڑکوں کی طرح گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑتا ہے اور شادی کے بعد بیچاری منتحہ کو ہی نوکری کرنا پڑتی ہے وہ پیسے بھی کماتی ہے دوسری طرف منی پرٹ اپنے آیاشیوں میں مصروف رہتا ہے اور ساتھ ہی بیوی پر اسے تعریف کرنے کی بجائے ہر وقت اس کی تنقید کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کی شادی حادثاتی طور پر منتحہ سے ہوئی ہے اور منتحہ جو کہ اسے خاص پسند نہیں کرتی سبر سے کام لیتی ہے ویرز اس ٹراما سیرل میں آپ ایک شاہر کی مجبوریوں اور ایک بیوی کی مجبوری کو الگ الگ انداز میں دیکھیں گے عورت مجبور ہو کر بھی اتنی بری نہیں ہوتی جتنا کہ مرد خودغرص بن جاتے ہیں ہرامانی آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ کو ان کی شخصیت اور ادھاکاری میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا